اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد نصرات المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون عالم نبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم آمل کے پڑھئی ہے صلاتو سلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ کوئی لب کوئی زبان خموش نہ رہے باواز بلند بڑھئے صلاتو سلام علیکہ یا سیدیہ سیدیہ شاہدوں و مبشروں و نظیروں وعلا آلکہ صحابی کا یا سیدیہ سیدیہ سیاجم و نیرہ صلاتو سلام علیکہ یا سیدیہ سیدیہ امام المتقین وعلا آلکہ صحابی کا یا سیدیہ جد الحسن والحسین ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدو حون لکا فی النبائب کل حمم و غمم سینجلی بیعظم دیکھا یا اللہو یا اللہو یا اللہو غب نبوہ دیکھا یا محمدو یا محمدو یا محمد غب علیہ دیکھا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چاری آراتا بھائیں اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم خاک پائے غوثِ عاظم خاک پائے غوثِ عاظم زہرِ سایا ہر ولی اللہ محمد چاری آر آج ہی خاجہ کتب فرید ملکے بولو حق فرید یا فرید اللہ محمد چاری آر آج ہی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چاری آر آج ہی خاجہ کتب فرید رات پوید رات پوید بے دردان نیند پیاری آدھیں درد مدان مہدی سجندی ستیاں آن جگہوے آج ہی خاجہ کتب فرید 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 جلتی جہاں دے وے کے ولیان حب دے سنگرل کے پچھلی راتی پچھلی راتی اے رحمت ہیں رب ہیں دی کرے بلند آوازاں بخش شمنگر ہیں والیان یارا کھلی رحمت دا در وازاں بخش شمنگر ہیں والیان یارا کھلی رحمت ہیں دا در وازاں لاتداد بے حد و بے حسان درود حضور سرورِ کوننگ تاجدارِ انبیاء شہِ حرد و سرام والیِ کل جہاں سیدِ سروراں نیرِ تاباں حکمیِ بے قسام احمدِ مجتباں جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ سرکاردی بارگاہ دے اندر حدیعِ درود و سلام بھیش کرنے تو پاد اجدیِ روحانی وجدانی سالامہ مَافِ الِفَاقْ بَسِلْ سَلَا جَشْنِ مَاسُونَ جو اِنِقَادْ بَزِیرِ جس دے اندر شہزادہِ غوث الواراں پیرِ طریقت رابرِ شریعت پروردہِ غوشِ غیلائت جانشینِ بدر المشاہِ حضور غوثِ زمان قطبِ دوران حامیِ سنت قطبِ بدد نگینہِ اہلِ بیت قبلہ سیدی ومرشدی وسندی قبلہ پیر سید محمد عثمان شاہ نوری گلانی قادر زیدہ مجدہو زیدہ شرفہو زیدہ چشمہو مسندِ صدارتِ تشریف فرمانے اور عبدِ نالی شہزادہِ غوث الواراں نگینہِ اہلِ بیت قبلہ الحاج محمد عاصف علی زہوری صاحب اور استاد العلامہ خطیبِ اہلِ سنت سرمایہِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا قبلہ کاری غلام مصطفی سلطانی صاحب دامت برکاتم القدسیہ دیگر علماءِ قرام عوامِ اہلِ سنت دعا کرنیاں کہ مالک ساڑی سب دی حاضرین وہ اپنی بارگاہ دے اندر ترجہ قبولیت اتا فرمائیں غلامی قدر ٹائم بارہ دون کراس کر سکے تو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ تھوڑا جہاں وقت دوچہ حاضری مقصود ہوئے غلامی قدر جس مکتبِ فکر دینال کی صدح تعلق ہے اہلِ حدیث ہے اہلِ تشیئے دیوبندی ہے یا کہ اہلِ سنت واجامات ہے جس مکتبِ فکر دینال کی صدح تعلق ہے جدوں باوضو ہوکے اپنے رب دے حضور حاضر ہوندہ ہے دو رکعت نماز پڑے یا چار رکعت نماز پڑے فیسے سادھے عقائد دے اندر امام دے پچھے نماز پڑھندہ طریقہ آورے الگ پڑھندہ آورے دوجہیں دینا لوں تھوڑا جاں فرق ہے برادرہ نے دیئے تشام جدوں بندہ باوضو ہوکے اپنے رب دے دربارج کھڑا ہوندہ ہے تکبیرِ تحریمہ پڑھ کے ہاتھ بند لیندہ ہے یا ہاتھ چھڑ دیندہ ہے ہاتھ زیرِ ناف بندہ یا چھاتی تھے بندہ ہے رفع یدین کردہ ہے یا نہیں کردہ جس انداز دینال بھی اپنے رب دے حضور حاضر ہوندہ ہے ہر مکتبہ فکر دا جنا اے ضرور پڑھ دائے الحمدللہ رب نہیں اینج نہیں اچھی اچھی میں اچھی آگیا تجھے اور آہستہ بھولے ہو ہر مکتبہ فکر دا بندہ اے ضرور پڑھ دائے الحمدللہ رب ویسے ایسی امام دے پچھے ہو گئے تو ساڑھا امام پڑھ دائے توجہو الحمدللہ رب عالمین تمام تعریفان اس ذات واسطے جڑا عالمین دارا بے اگر بندہ کہندہ ہے الرحمن یا اللہ تُو رحمان بھی ہے الرحیم یا اللہ تُو رحیم بھی ہے پھر کہندہ ہے مالک یوم الدین یا اللہ تُو پتلے تے دین دا مالک بھی ہے قیامت تے دین دا مالک بھی ہے ایہاں کا ناب دو یا اللہ میں تیری عبادت کرنا ماں وا ایہاں کا نستائین یا اللہ تیرے تُو مدد منگنا ماں ہوت نماز تے دوران مدد منگن لگئی اگر سنیں کیری مدد اہدِ نصرہ اہدِ نصرہ کل مستقیم یا اللہ میں نصر دیرات چلا یا اللہ میں نو بولی بولی میں نو ہن نماز تے وچ کھلوتا ہے نماز شتہ رہی ہے نا شتہ رہاں تے کھلوتا ہے اللہ تے دربارج بھی کھلوتا ہے اس دپاہ وجود فیر منگ رہے ہیں اہدِ نصرہ کل مستقیم یا اللہ میں نو شتہ رہاں تے چلا اور اگلا جملہ توجہ چاہنا اسی تے اس قلد مند نے ہاں کہ اگلا جملہ جرہاں اگلی آیت کی ہے اور اوڈا حکم کی ہے ساندھا تے عقید ہے لیکن کچھ لوگ نباز تے در منگ دے نے نباز اپاہ دنکاری نے کی اہدِ نصرہ تاعصہ یا اللہ سانو جملہ تے چلا وہ گئے سدہ aide کیلہ سرارت اللہ انămٹا سرارت اللہ انہ ممتا یا اللہ ان لوگوںں جانے رس indies تے چلا یا اللہ ان لوگوںں جانے رس indies تے چلا جنوں جانا تے ترا انعام ہوئے ان لوگوں کو رس indies تے چلا جنوں جانا تے ترا بولی آجے جنت تیرا انام ہویا ہے اہد نصرہ تلمستقیم آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان تائدار فاضل بریلیر احمد اللہ حتال علیہ آپ نے جدو ترجمہ کنزل ایمان شریف لکھیا سورہ فادیادہ ترجمہ لکھ رہے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں جدو اس آیت دے آئے اہد نصرہ تلمستقیم یا اللہ سانو سترہ دے چلا مریدہ دے شکلتہ سوال کیتا حضور اشرف علی تھانیبی نے ترجمہ لکھے ہیں اوہ کہندہ ہے سانو سترہ دکھا اہد نصرہ کل مستقیم یا اللہ سانو سترہ دکھا جن نے بھی تو آدے تو علاوہ ترجمہ کیتا ہے کہندہ ہے سانو سترہ دکھا سترہ دکھا حضور تسیح فرما رہے ہو سانو سترہ دے چلا حضور فرق کی ہے آلہ حضرت فرما دو نے بھئی میرے شاگردوں میرے مریدوں گھبراؤ نہیں جنہ سترہ بیکھیا نہیں آخری بندے تک جنہے سترہ بیٹھنے حچوں کے بولو حضور فرما دے نہیں جنہ سترہ بیکھیا نہیں اوہ بیکھن دی دعا کر دے نہیں اصاب ایکھ لی آئے ہورڈ ٹرن دی دعا کرنے حضور فرما دے نہیں حضور فرما دے نہیں اب اب اگرامی قدر قوانہ حضرت چونکہ جشن معصوم اچھ بیٹھے ہیں ایک اللہ دے ولی دی یاد اچھ بیٹھے ہیں شہزادہ غسل ورادی یاد اچھ بیٹھے ہیں توجہ جانا آلہ حضرت عظیم البرکت وجد دے دین ملت مالانا امام الشام در راخا تہلی دے بزار اچھلے ہندوان دی حولی دا دین ہندوان دیاں پی بی آن پندے ایکی دوجی رانگ لالائنے ایکی دوجی دے رانگ سوٹ رہنے آلہ حضرت بزار چو گزر رہنے محل دی چھت گتے بی بیاں انہا اٹھو دی رانگ سوٹ دیستا آلہ حضرت کی دستار رنگین کپڑے رنگین داری رنگین مریدانو غصہ شگلدانو غصہ حضور دیکھو ہندوان دی کی بی بیاں نے تو آنے کپڑے آنے رنگ لاشدے ہیں آلہ حضرت فرمان دنے بھی پہلی جو نرازنا ہوئے آجے انہاں واکھی آجے کوجنا حضور دیکھونا تو آنے کپڑے خراب ہوگئے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جڑا رنگ انہاں کول سی جڑا رنگ انہاں کول سی انہاں لادیتا جڑا ساڑے کولی اسی لادے نہیں آلہ حضرت نے اینج نگاہ اٹھائی محل دی چھت گھتے عورتہ آلہ حضرت دی نگاہ کوئی بی بیاں کلمہ پڑنا شروع جو ہی عورتہ نے کلمہ پڑی آتے کھڑی دے بات چھا بولنیاں پر ماندنے کچھا رنگ اے لالاریاں واہ دا جڑا چڑ دے لئینا ریندہ ایک کو ہی رنگ عشق نبی دا اوہ جڑا چڑ جائے فیر میں لئی دا ایک کو ہی رنگ عشق نبی دا جڑا چڑ جائے فیر میں لئی دا جڑا نبی پاک دے عشق دی خیرات حافظہ بات دے توسل نال ملیے جڑا نبی پاک دے عشق دی خیرات حضور خطیب علیہ السلام دے توسل نال ملیے اوہ اپنے پیر نو یاد کرکے اے چملیاں نو ریپیٹ کریں جڑا نبی پاک دے خیرات چک سادہ شریف دے سجادہ نشین دی نگاہ دے نال ملیے اوہ اپنے پیر دا تصور کرکے میرے نال ملکے بولے جننو حضرت کہلیاں والیاں شریف دوں جننو خیرات ملیے نبی پاک دے عشق دی ہاتھ چک کے بولے پھر پتہ لگے گا جننو جڑے جڑے آسانے دے توسل دے نال نبی پاک دے عشق دی خیرات ملیے اپنے پیر دے آسانے دا تصور کرکے ہاتھ چانک ملکے بول اکو ہی رنگ عشق نبی دا جڑا چڑ جائے فیر دے لینا آہ میری ملند جوانا بات تبیلوں دی جائے گی نماز دے اندر ہر مکتبہ فکردہ بلدہ کہندہ اہ دے نصرہ تل مستقیم یا آسانو شتے راتے چڑا تے ستہ را کے رے سراط اللہ زینہ انحمتا علیہم غیر المغدوب علیہم وَنَدْوَا مغدوب علیہم ستہ را کے رے سراط اللہ علیہم نماز مغدوب ستہ راتے چڑا آہ ، ایسی آجانا لنے آسیاں شیاں نو پچھو آنے آسیاں دعوان دیا نو پچھو آنے آسیاں اینام والے پریلی آنے پچھو آنے آسیاں آن پر یا پڑی توجہ چانا اگر ایسائی نو پچھلو دیا آنے آسیاں جگر کس پل کسی بھی پلیٹ فارم تا چلے جاؤ ہار پلیٹ فارم اپنے آپ اپنے اینام والا خیمد ہے لیکن ہار پلیٹ فارم تے کوئی دولا ہے کہ اسی نام والیاں اسی نام والیاں اسی نام والیاں رولا مکنیریاں اگر مکانا چاندے ہو آؤ سالس اللہ دا قرآن چل لینے مالک دے کلام تو پچھنے اینام والے کونے تو آئے اللہ دا قرآن کہنے فعلا اکم اللہ زینہ عن عمل اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالقین اینام والے کونے من النبیین حضرت آدم علیہ السلام دیداد گرامی تولیک مرے نبی علیہ السلام دیداد گرامی تک سارے نبی اینام والے نے وصدیقین حضرت آدم علیہ السلام دیداد گرامی تولیک یار غار مصطفیٰ ویار مزار مصطفیٰ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر دی صداقت تولیک اے در قیامت دے آخری عرصہ غلام تک جتنے صادق تیمین سارے اینام والے نے وہ شہادا مصالحین صالحین کون نے احبابِ گرامِ قدر کسے اور جماعت دی چون نہیں لپنگے اور کسے بھی پلیٹ فارم تو نہیں لپنگے جدو بھی سالحین دی جماعت لپنگی تینو مرے نبی دے سچیاں تے سچیاں آشکاں دے پلیٹ فارم تو لپنگے جدو بھی سالحین دی جماعت ملے گی احبابِ گرامِ قدر ہر پلیٹ فارم تجاج مل جانگے وزیر مل جانگے مشیر مل جانگے لیکن تینو کسے بھی پلیٹ فارم تو علی حجویری نہیں ملے گا تینو کسے بھی پلیٹ فارم تو بابا فرید نہیں ملے گا تینو کسے بھی پلیٹ فارم تو حضرت پیر سید معصوم شاہ نہیں لپنگے تینوں کسی بھی پلیٹ فارم تو حضرت پیر سید محمد حسین شاہ نہیں لپنگے تینوں کسی بھی پلیٹ فارم تو کہلیاں والیاں دا تاجدار نہیں لپے گا تینوں کسی بھی پلیٹ فارم تو حضور شہر ربانی نہیں لپنگے اے تینوں چدووی ملنگے آشکاد پلیٹ فارم احل سنت بجمات یا سید یا رسول یا علی باچہ زندہ بار زندہ بار کہ آج ساڑھی آلت پتا کی ہر پلیٹ فارم تو رولائے گی اسین انام والے ہیں اسین بہی اسین اسین انام والے ہیں تو جو ہے صالحین بندہ قدوں بن دائیں آہ تینوں ایتھو حفظہ باد دی زمین تو اٹھاوا تے بغداد لے چلا آئے ہائے انہوں دو میں ہی ساڑھے وزرک بغداد ہی چھ بیٹھے ایک دنہ حضرت نومان بن ثابت امام اعظم ابو حنیف ہے تے ایک ہستی دنہ شیخ عبدالقادر جیلانی شیئر لیلہ دو میں ہستیاں دی تاریخ انہوں پڑھ کر دیکھ تو دو میں ہستیاں ہونے جنہ میں چالی سال اشاہد وزون الفجر پڑھئے ساری رات ساری رات اپنے رب نورازی کیتا ہے ساری رات اپنے مالک دی بارگیچ بیٹھے ہیں نماز قناہ کوئی نہیں کیتی توجہ ہے ساڑھی ادائی کوئی نہیں کیتی اچھا قدی پڑھی ہی نہیں خیرنا ہے اچھا نماز بھی قدی نہیں پڑھی روزہ بھی قدی نہیں رکھیا حاج بھی قدی نہیں کیتا زکاة بھی قدی نہیں کیتی تے ساڑھے شوق کی نہیں اسی بھی جنہ تے جانے نماز بھی پڑھنے نہیں تے جانا جنہ تے چھلو جی کہ وہ تا مالک ہے وہ تا بخشن تے آوے کہ مسلم شریف دی عدیس پاک کے شیخ العدیس صاحب استاد والعلما بیٹھے نہیں مسلم شریف دے اندر عدیس پاک موجود ہے کہ جے بخشن تے آوے تے گناہگار نو بخش دے وے ایک کتے دے بچے تے نیک کی کرم دے سفا بناوے تے جو پکرن دیاوے تے ساری زندگی دیاں عبادتہ نو رائے گاں کر کے انو جہنم دے بچواسل فرمائے اوہ مالک ہے اوہ چاوے تے جو چاوے کر سکتا ہے لیکن توجہ تیرے زمیں بھی کوئی گلہ ہے تیرے زمیں بھی کوئی گلہ ہے بندہ اپنے پیر میں آتھا ہے چاہتھ دے لے وے تیر تھے گھال بخشیاں نہیں جانا بے باسی باسی چھئی کہ پیر آکھے دیاڑی اچھ پانچ سو باری درود پڑھو تو وہ بھی نہیں پڑھنا تیرے پیر آکھے نمازہ پانچ پڑھو تو وہ بھی نہیں پڑھنیا تیرے پیر آکھے بیداری سونی چیرے تے سجال ہے وہ بھی نہیں رکھنی بس جی تو آڈے جو لڑا لاغ گئے ہیں بس جی پہر ہونا تسی جانو تے پھر اگلی کال جانے میں کتی دے لائکے دے ویچھ اکثر جاندہ ہوندہ آنا ہوتھے کنا زیادہ تار پیر پیر جانے پیر جانے پیر اینا ساڑے مسئلہ دا بیڑا کر دیتا پیر کچھ لوگ ساڑا پیر آنڈا ہے سجدہ نہ کرو یہ لانتی کڑھے جاندہ بھی سجدہ بھی نہ کرو سجدہ نہ کرو دیفینیشن کرو کیسے تو نہ کریے آنڈہ اللہ نے کار دو جہالت قوم دی بیکھو بھئی اللہ نے کان دن دی یہ سجدہ کی تھی میرے نبی پانگ دی بار گئے صحابہ نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ بندہ اللہ دے نیڑے قدر ہوتے تیرے کے میرے لجبال نے فرمایا جو دو بندہ سجدے میں چندہ ہے جو دو بندہ سجدے میں چندہ ہے تو اللہ دے قریب ہوتے احبابِ گرامی قدر اچھا ہم تبجو قدیر ہی پڑی پانگدہ پیالا پی لیا جو دو چڑ گئی نور اے حیدری بھئی عجیب ڈیفینیشن ہے بھئی کمیں تسا علی نو مندیں یار کچھ ذرا شیشے چو موتاوے جیڑی حالتے چلی نو مندیں کیا مولا علی یہ حالتے چلی نو مندنہ لے ہیں چرس پی لینے تے نور اے حیدری شراب پی لینے تے نور اے حیدری نہیں میرے نبی تو پچھ علی کے سہستی دن آئے تو میرے نبی نے فرمایا علی مال قرآن قرآن مال علی علی قرآن دے نہ لے قرآن علی دے نہ لے تو دی شراب پی کے قرآن پڑ ہی کھا پتہ لگ گئے تو کمیں پڑھنے ہیں شراب پیتی ہوئے تک قرآن نہیں پھتا وجہ کی یہ بھئی میں حالت میری ٹھیک نہیں میں بے وزوں ہاں میں اس وزر پلیتی لیا شراب پیتی ہوئی قرآن نہیں پڑ دا پہنگ پی کے قرآن نہیں پڑ دا پہنگ پی کے چرس پی کے قرآن نہیں پڑ دا بھئی ایک ہی تو دیفینیشن کر لیاں دیئے تھی جہاں پہنگ پی لینے نہ رہا ہے حیدری لانے میرے نبی نے فرمایا علی مال قرآن قرآن مال علی قرآنوی پاک کے علیوی آئے 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 تو بجھو علیوی پاک کے قرآنوی ایک پلیتی دی آلت قرآن دے نیڑے نہیں جاندھا ایک پلیتی دی آلت نعرہ ہیدری مار رہا ہے تو بجھو کاریار تھوڑا جا تو بجھو مالا یلی دی آپ دو پچھ آپ نے فرمایا شراب دا ایک قطرہ سمندر دا پانی خوش کو جائے اوٹھے گاہو کپوے علی دی سواری کھلے گاہ دا تیلہ کھالوے علیو سواری نو سواری یہ قبول نہیں کردہ مالا یلی اور سواری نو قبول نہیں کردہ اور ملنگا نو کمیں قبول کرسے اور پنگانی نو کمیں قبول کرے گا احباب اگرامی قدر نہیں علی پاک ہے علی پاک ہے پہلا علی پاک نو پارے فیخ کہ علی پاک دی ساری زندگی دی نماز کذا کوئی نہیں اللہ تو انو مدینے لے جائے اچھا تھوڑے بولے مدینے دیناتے جانا جی یا اللہ مولا علی دی ذکر دا صدقہ حضور دی نالیندہ صدقہ سانوں سب انو مدینے بولا لے خیبر تو واپس مدینے دو پار ایک مقام زیارت ہے جدہ نار ردل شمس ہے جدو اس مقام تے حضور تشریف لے آئے میرے نبی نے فرمایا علی رام کرن تدل لے تو میرے علی نے اپنا دامن بچھا دیچا مولا علی نے گود بچھا دیچی نبیان دی سردار میں اپنا سر انور محلقین راو سکندہ سر انور مولا علی دی گودش رکھیا تو اڈی سبان اللہ تو بھی سبان مولا علی دی گودش اینج کہلو علی کل ولیاں دا سردار علی کل جنو بھی ولایت لپنی ہے مولا علی دینی ہے تے مولا علی دا جڑا ماننی نہیں انو ولی نہیں کہہ سکتے او جمعہ کے شاہ صاحب کہا رہے سن لیتر جڑا مراب لمیاں داڑیاں موٹیاں توناں سیر گنجے حالانکہ جنہ نے مولا علی دی دے پوئے تو خیرات نہیں پندنی انو ولایت نہیں لبنی تکھرا مار دا رہے جتنیاں مرگیاں مار اچھا مولا علی دی کل ولیاں دے سردار میرے نبی کل نبیاں دے سردار ایج کہلو ولیاں دے سردار دی گودش نبیاں دے سردار دا سر اللہ علی حضور دے چہرہ د تو حادی تلاوت کر رہے نے دیدار کر رہے نے زیارت کر رہے ایجئے در نماز سر دا وقت قریب جا رہے ہیں غروب دی طرف مولا علی کدی حضور دے چہرے واللو بین 안 دے کدی آسمان دے سورج اللو بین 등ے توجہ ہے عقل تے عشق دا جوڑ پا گیا عقل آمدی یہ علی تھوڑا جا سرچہ تھوڑا جا سہرتے ہو کہ اٹھ کے فرض پڑھ لے اس کا انگر نا اوہ قضاء ہو گئی اوہ دی ادا ہے آئے ہائے ہائے نہیں 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 یہ جو نہیں اگر اوہ قضاء ہو گئی اوہ دی ادا ہے تیجے ایک قضاء ہو گئی اوہ دی ادا کوئی نہیں عاشق نے بڑے پیارے اندازین آل ترجمہ نہیں کی تیئے عاشق کہنے دے قضاء ہو دی اے پئی خواب نظر دی پہن قضاء ہو گئی قضاء ہو گئی اے پئی خواب نظر دی پہن قضاء ہو گئی علی مشق کشا بولے اثر جانے نبی جانے اے پہنے اے پہنے قضاء ہو گئی اے پہنے اے پہنے اے پہنے اے پہنے سورج دوبنا تیری مجبوری ہے دوبنا تیری فطرہ تے دوبنا تے دوب جا چونکہ تیرے نال سلوکار نہیں اے پہنے میں اتنا جان نہ ہوا جنا میری گود میں جے دوبی جامی تار جانتا ہے مولا علی قضاء ہو گئی اکھا میں چوانسو ذرا سبحان اللہ بھی بولے آجے تو کوج غیرت بھی کرے آجے تھوڑی جے جو کھینی نا تھوڑی جے ضرور کرے آجے مولا علی کیوں روئے آئے 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 مولا علی دی ایک قضاء ہوئی تے تھنس اندیر بگ گئے تے سادیاں دیاری دینا کٹھنیاں قدی روئے ہیں قدی افسوس کیتا ہے اس گھر قدی غور کیتا ہے ذرا تھوڑا جا کہ اسی مولا علی دی نارے تے مارنے ہاں مارنے بھی چاہی دینے کیونکہ مولا علی مومن تے منافقت فانڈ کر دینے پتہ لاغے جانا ہے اپنا کونیں بگانا کونیں مولا علی نو پرت تے نو پتہ لگے علی کے ساستیدہ نہ آئے مولا علی دی زندگی کوئی قضاء نہیں ہوئی ایک کوئی اتحاب روپ ہے آنسو جو گرے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑھے جویں حضور دے رکھ سارتے مولا علی دی اکھ دی اتھرو ڈگے نہ آئے ہائے ہائے توجہ کریں تو میرے نبی نے ماز آگل بسرو وما تغاد نین کھولے میرے نبی نے علی والوویک کے فرمایا علی کیوں روئے ہیں آئے ہائے ہائے کیوں روئے ہیں ہتھ جوڑ کہہ رہی عرض کر دینے سونے ہاں میری نمازیں اثر رہ گئی میرے نبی فرما دے ہیں علی رو نہیں خمش ہو چھپ کر جاؤ اے دس سورج تو ڈپ گئے ہیں نماز تے قضا ہو گئی نماز قضا ہو گئی یہ مان ٹھیک ہے لیکن ان نو چھوڑ اپنی دس سورج نو چھوڑ اپنی دس مولا علی تیرہ کی حیصل ہے قضا پر لیسے کی ادا پر نہیں ہاں اردہ دعواء کر سکتا ہے جب آپ پوری کائنات دوارے سوڑے میرے نبی فرما دن علی چھوڑ سنوں دس قضا پر لیسے کی ادا پر نہیں ہاں تمولا علی نے عرض کی تھی سونے ہاں میری پچھلی زندگیت قضا کوئی نہیں سونی 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 سونے ہاں میری پچھلی زندگیت نماز قضا کوئی نہیں میں اگلی زندگیت قضا کرنی کوئی نہیں اے بی اب آئی پر نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا علی فر گھبرا نہیں میرے نبی نے ہاتھ چکے ہاتھ دے بی چھوئے کنگل چکے این چکے نا دبے ہو سورج اشارہ کی تھی دبے ہو سورج سورج دیفینیشن میں پچھلیاں دینا ہے سورج جڑے ہیں رستیاں تو چل دائے ہیں نا سورج ستر ہزار نوری فرشتے نور دیاں زنجیران جکڑتے کھچ دیں مشرقی چو مغرب دی طرف لیاں دے ہیں سورج دی جڑا رستیاں گزرگا ہے اوہ تو سورج دی سپیت اتنی ایک پر سیکنڈ چھے سو کلومیٹر پر سیکنڈ چھے سو کلومیٹر سورج دوڑ دے ہیں اچھا ایتنا تیز دوڑ دے ہیں تو کدھی ٹوردہ بیکھیا جاں نہیں جملے نہیں سمجھے ساں اسی جدوں بھی بیکھیے سورج کھلوتے ہی دستے ہیں جدوں بھی بیکھیے کھلوتے ہی نظر ہوندے ہیں توجہ کریں ستر ہزار لوری فرشتے کھچن سورج دوڑا نظر نہیں ہوندہ انہوں سورج مغرب دے مقام دے قروب ہو چکیا ہے میرے نبی دے جدلدہ حفل قائدی ہم دے گورے ہاتھا مچوں واما رمیتہ این رمیتہ ولانکنندہ حرمادیاں پاک اونگلا مچوں ایک کنگل اٹھئے ایک ایک کنگل اٹھئے ایک میرے نبی نے میرے نبی پاک نے تبے ہوئے مقام تو سورج نے اشارہ کیتا ہے واپس اینجی میں اشارہ کیتا ہے نا سورج دوڑا ہویا دوڑا ہویا پوری عرب نے بیکھی ہے سورج دوڑا ہوگا ہے توجہ چاہنا پوری عرب نے بیکھی ہے مکہ وانیاں نے بیکھی ہے سورج ڈوبی آیا واپس آیا جدوڑا سورج ڈوبی آیا میرے نبی نے فرمایا علی ہونو بے جدوڑا ہوگا سونیاں نماز ڈوبی آیا میرے نبی نے فرمایا علی ہونو پڑھنیاں ہونو پڑھ لے پڑھنیاں اٹھ کے پڑھ لے تھوڑی دیر ٹھائر کے پڑھنیاں پڑھ نہیں پرے کل ہے بولایا تیری نماز واسطے بولی 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 یہ جو نہیں مرتاوں کے نہیں ذرا سنتاؤں کے بولی ذکرِ علی ہے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا علی بولایا تیری نماز واسطے ہونو پڑھنیاں پڑھ لے تھوڑی دیر ٹھائر کے پڑھنیاں پڑھ نہیں جابت تک تسان اثر نہیں نہ پڑھ نہیں اے تھو نہیں ہلنا نہ لگا اچھا ہم توجہ کریں ایک پاس ہے ستر ہزار روری فرشتیاں دی طاقت ایک پاس ہے میرے نبی دیف کلی انگل دی طاقت نہیں زود این دی زبان اللہ نہیں میں جملے بلکل اختتام دی طرف لے جا رہے ہیں توجہ چاہنا ہے ایک پاس ہے ستر ہزار فرشتیاں دی طاقت ایک پاس ہے میرے نبی دی کلی انگل دی طاقت آئے 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 میرے نبی دی ستر ہزار فرشتیاں سورج جنہوں کھچن ٹردہ نظر نہیں ہوتا میرے نبی دی انگل دا اشارہ ہو جائے اشارہ اینج اشارہ ہو جائے جتے جا کے میں گل کر رہی ہوں اور منا نکاش کے دا جائے تو سمجھ اشارہ ہو جائے سورج تورڈہ ہو جائے گل کر رہا ایک پاس ہے ستر ہزار فرشتیاں دی طاقت ایک پاس ہے میرے نبی دی burدی قلی انگل دی طاقت ایک پاس ایک قلی انگل دی طاقت ایمان اللہ دسی Jespe جیس ایک انگل دے اسارے بجھ انعی طاقت ہے اس میرے نبی دیاں پانجہ انگلانٹ کی طاقت ہوئے گا جا کے بولی جا کے جس نبی پاک دی ایک کنگل دے اشارت انی طاقت ہے اس نبی دیا پنجاؤں گلاچ کینی طاقت ہوگی ایک پانچ جگڑاں عدامہ کی بلا حلام السلطانی صاحب کی بلا شاہ جی یہ پانچ جگڑاں جس گھاٹھ دی یا تھیلی بیتت فیڈنے اس گھاٹھ دی یا تھیلی بھی کنی طاقت ہوگی اے ہاتھ دیا تھیلی جیس کلائی دی کنی طاقت ہوگی اے کلائی جیس بازو دی کنی طاقت ہوگی اے بازو جیس موٹے دی کنی طاقت ہوگی اے موٹا جیس ستانویت فیٹے اور ستانویت کنی طاقت ہوگی اے درے ایک تاپ میں دے جتے پانچ تانوں نے پھیلتے نارے تکیر نارے رسالے نارے حادری یا علی باچھا اے درے چکسدہ شریف پیزے پیر محصول پیزے پیر ہوتین اے درے کنگل دیتا کتے دیتے پانچ تانوں ہائے ہائے اے درے ایک تانے تھے جدوں پانچ تانوں بولی یار بولی سوڑا جاک کے بولی میں جملے بینڈ اپ کرا ہوں جتے پانچ تانوں ہون رو دیتا کت دی کون اندازہ کر سکتا ہے سن شاعر نے بڑے پیارے نارے نال ترجمہ نہیں کھیتی شاعر کہند ہے جنوں پانچ تانے نالے پیارے نگی اندازہ کر سکتا ہے جنوں پانچ تانوں ہائے درے ایک تانوں ہائے درے ایک تانوں ہائے درے ایک تانوں ہائے دارے نالے اے کرے پولندی آبا آزا پکشش منگیرے اے وادیا یارا کھلے راہ متدار دروازا تھوڑا جا 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 کے بھوئی تھوڑا جا 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 کے چملے بینڈ پردہ پیانتا جنہوں ہاں پانچ تن نال پیار نگی اے وادے کل میں دا بولو بولو یو دے کل میں دا نہیں 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 بولو کاجی کے بولو یو دے کل میں دا اتبار نگی جیڑا جوں یارا دا یار نگی اے اور جنت دا حق ہے تار نگی ہے لکھ نفل نمازا تو پر باہنے لکھ لمحے سجید کر باہنے جے تو آلے رسول دا جے تو آلے رسول دا تشمنے تیرا بیڑا ہونا پر نگی اللہ تعالیٰ بارگاہِ لمجدل دعا کرنے ہا کہ میرا قریب اللہ نبی حباق علیہ السلام دے شہزادیاں دے توسل دینا حضور دی آل اولاد دے توسل دینا بندہ نچیز دی گفتگو دے اندر اگر کوئی عدبن احتراما جملے شایان شان نہیں نکلے میرا اللہ ایسی خطاوان دی معافی عطا فرمائے جو جملے میرے مالک دی بارگاہِ قبول نے اللہ اونہ دے سبب دینا کہ بلا سعدات اکرام دی توسل دینا اصلا سارے آبازتے ذریعہ نجات بنائے وما توفیق اللہ